الحمد للہ رب العالمين تو بہرحال بہت بڑی بیمانی کوشفہ ہے اللہ تعالی نے اس کے اندر بڑی چیزیں رکھی ہیں اور اس کے لئے بڑے فوائد بلکہ ایک تو روایت میں حضور نے فرمایا کہ کھایا کھا تو جب حضور فرما دیں اور قرآن میں اللہ اس درخ کی قسم کھائیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی دنیا میں بعض حکماء یہ کہتے ہیں کہ انجیر کے چار پانچ دانے لیں ان کو دھو لیں دھو کے ایک گلاس پانی میں ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھ لیں وہ ساری رات رکھا لیں صبح جب اٹھیں نہار وہ پانی کی پی لیں اور وہ انجیر کے دانے بھی کھا لیں وہ کہنے اس طرح زیادہ مفید ہے یہ یعنی حکیمو کی بات ہے اللہ تعالی اسی طرح ایک حکیم تھے وہ فرما دے تھے کہ انجیر لے کے اس کو اچھی طرح دھو کے اس کے ٹکڑے کر کے کسی شیشے کے جار میں ان کو ڈالیں اور اوپر زیتروں کا تیل ڈال کے پھر کے رکھ لیں اور وہ ساری رات رکھا رہے ناشتے کے وقت اسی سے دو تین دانے کھا لیں تو اللہ کے قرآن کی دونوں باتیں پوری ہو جائیں کہ تین بھی اور زیتروں بھی بارال کھانے سے پہلے پانی پینے چاہیے اچھی بات ہے اگر میں نے صفا ملوکے ساتھ سے زیادہ چکر لگا دی ہے پھر اللہ کبھول کرے بس اس کا کیا حل ہے ہو گیا ہو گیا ساتھ تو ہو گئے نا زیادہ ہی ہوئے کم تو نہیں ہوئے ایک دفعہ مجیعاد ہے بہت پرانی بات ہے اس وقت میری والدہ بھی جندہ تھی والد بھی جندہ تھے تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خانتان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کی شرافت ہے اور ان کی میاربانی ہے کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھے اور آلہ قسم کی کھجوریں لاتی تھے رائل فیملی تھی اور پھر گسیم اور بیادہ کی کھجوریں تو دنیا میں مشہور ہیں تو آلہ قسم کھجوریں لے جاتی ہیں کہ وہ تو کیسے ہونے کہا اگر تم نہیں کھاتی ہے تو اپنے خانت کی حقوق کیسے ادا کرتے ہیں جب تم کھجوری نہیں کھاتی ہے تو بھاری تندر طاقت کہاں پہ آئے گی آدھا کلو روز کھایا کھا وہ دبردستی آگے تو وہ چار دانے کھلات ہم لوگوں کی دو آدھت ہی نہیں ہے اتنا کھانے کی زیادہ زیادہ دو چار پائندہ نے کھا لی تو آج بھی الحمدلہ خجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں بھی ضرورت نہیں ہیں موٹنے کا دودھ پیتے ہیں اور خجور کھاتے ہیں اور شاد استعمال کرتے ہیں یہ تینوں جیتے ہیں ان کو ہمیشہ سو سال کے بھی ہو جائیں بڑا نہیں ہونے وہ ہمیشہ جوان رہے ہیں بہرحال تو حضور نے بھی فرمایا کہ اپنی ہیں عورتوں کو خجور کھلایا کرو اگر تادہ خجور نہ ملے چاہو سوکھی کھلاو کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسا درخت نہیں شان والا جس خجور سے دیا تھا کہ جس کے نیچے اللہ نے بی بی مریم کو پناہ دی